چیپٹر نمبر ایتین فارمکولوجی فارمکولوجی is the study of drug composition properties and the medical applications the sources of drugs are also study in pharmacology فارمکولوجی کیا ہے یہ study ہے drugs کی composition کی اس کے properties کی medical applications کی اور sources of drugs کی drug کی composition کے مطلب یہ ہے کہ drug کے اندر کتنی پرسنٹ سالٹ کی ڈالنی ہے کتنا پرسنٹ اس میں بوفر ہوگا کتنی پرسنٹ اس میں وارٹر کا کونٹینٹ ہوگا اس کی composition کے بارے میں اور properties کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ drug expiry date کیا ہوگی drug کے melting point کیا ہوگا اس کا boiling point کیا ہے اس میں جو chemicals use ہو رہے ہیں اس میں کتنا acidit ہے کتنی اس کی basic property ہے medical applications کہ یہ کس purpose کے لئے medicine میں use ہو رہی ہے fever کے لئے کونسی use ہوتی ہے cough کے لئے کونسی use ہوتی ہے اور cancer تک کی جتنی بھی applications ہیں اس کے ٹھیک ہے جتنی بھی diseases ہیں ان میں کس طرح سے اور کن کن وجہ سے use ہوتی ہے یا اس کو cure کرنے کے لئے یا اس کی treatment کے لئے اس کی diagnosis کی sources of drugs ہیں کہ ہم drugs کن sources سے ہمیں ملتی ہیں next definition آپ کے پاس ہے clinical pharmacology کی اور 19th century میں اس کو biomedical science کا پارٹ بنائے گیا تھا next are drugs drugs کی definition کے substances when absorbed into the body of a living organism alters normal body functions drugs جو ہیں یہ substances ہیں جو جب باڈی میں جاتی ہیں living organism کے وہاں پہ absorb ہوتی ہیں تو اس کے normal body functions کو وہ alter کرتے ہیں انہیں تھوڑا سے change کرتے ہیں definition ہمارے پاس ہے pharmacological drugs اور medical drugs اس کو pharmacological drugs کو medicinal drugs بھی بولتے ہیں یہ کیا ہیں یہ chemical structures are used in a diagnosis care treatment or prevention of diseases جو drugs ہیں drugs کے دو types ہیں pharmaceutical drugs اور addictive drugs pharmaceutical drugs کو ہم medicinal drugs بھی بولتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ disease کی diagnosis کے اندر cure کے اندر treatment کے اندر prevention کے اندر use ہوتی ہے diagnosis کے اندر کیسے use ہوتی ہے ہم اس drug کو use کریں گے کسی test کے لئے اگر وہ test positive آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ disease اس میں جو ہے وہ diagnose ہو گئی ہے cure and treatment جو ہے اس کے لئے treatment کے لئے ہم کف کے لئے دیتے ہیں یا fever کے لئے دیتے ہیں prevention is کیا مطلب احتیاطی تدابیر کچھ آپ پہلے سے اس کو drugs جیسے vaccination ہوتی ہے آپ پہلے سے اس کے اندر weak جو ہے ڈالتے ہیں آپ weak germs ڈالتے ہیں باڈی میں جس کے reaction میں ہماری باڈی جو ہے وہ antibody بناتی ہے اور جب وہ ایک اصل strong infectant باڈی کے اندر جاتے ہیں تو ہماری باڈی پہلے سے immunize ہوئی ہوتی ہے اس کے خلاف تو prevention of disease کے اندر بھی drugs ہوتی ہیں addictive drugs کیا ہیں drugs often make person dependent on them یہ جو ہیں یہ person کو ایک بندے کو addiction ہو جاتی ہے اس کی وہ اس کے بغیار پھریا نہیں سکتا such drugs تب person body becomes familiar to it and user cannot function well without it آپ ان کے سر میں درشو ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی body جو ہے وہ اس کی عادی ہو گئی ہے اس کے بغیر جو ہے ان کو پھر feeling آتی ہے کہ ان کو اس کے پہلے یہاں پر دیکھ لیں until 1890 the subject of pharmacology was known as matria medica یہ mcq میں بہت آتا ہے and pharmacology is not synonymous with the pharmacy pharmacology and pharmacy are different things which is the name used for the profession pharmacy profession is کو لوگ mix کر دیتے pharmacology اور pharmacy کو pharmacology study is the profession اس کا ڈیفرنس شورٹ پوچھا جا سکتا ہے prescription drugs are sold only on physicians prescription give what drugs ہیں جو صرف physician جب آپ کو prescribe کرے گا تو ہی آپ Don ڈیفرنس کو کو دیتے تک سکتے ہی آپ دکان پر لینے جاؤ کہ وہاں سے آپ کنی ملیں گی ایسی ڈیفرن 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 جس کو یوز کرتا ہے اور ہارڈ پیشنس بھی اس کو یوز کرتا ہے سنثیٹک ڈرگ سچ ڈرگس دو نوٹ اکر نیچولی بٹا سنثیزن لیبارٹری کمپنیز پرڈیوز دیس ڈرگس ہے ایجی ایسپیرین سنثیٹک ڈرگس جو ہیں یہ ڈرگس آرٹیفیشلی جو ہیں وہ لیبارٹیس کے اندر بنائی جاتی ہیں ایسپیرین اس کی اگزیمپل ہے پلانٹس اینڈ فنجائی پلانٹس اور فنجائی سے ہمیں کونسی ڈرگس ملتی ہیں تین طرح کی ہمیں ڈرگس ملتی ہیں فنجائی سے اور پلانٹس سے ایک ہے انٹی بائیٹکس دوسری ہے کارڈیو ٹونکس انڈ انلجیزکس انٹی بائیٹکس اس میں پینسلین کی اگزیمپل دیئے گیا کمز فرم فنگس اس کا سورس کی ہے فنگس سے بنائی جاتی ہے پینسلین کارڈیو ٹونک ورڈ اس دو اس میں ورڈ ہیں کارڈیو کارڈیو کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ اور ٹونک کا مطلب ہوتا ہے ٹونی سٹی یعنی ہارٹ کی ٹونی سٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کے جو مسلز ہیں ان کی ٹون کہ وہ صحیح پروپر کونٹریکشن ریلیکسیشن کر رہے ہیں کہ نیوہ ڈرگس جو ہارٹ کے اندر یوز ہوتی ہیں ان کو کارڈیو ٹونکس بولتے ہیں ان انلجیزکس آر در پین کلرز کارڈیو ٹونکس نونن از ڈیجیٹیلیس اس کا دوسرے نام ڈیجیٹیلیس بھی ہے اس یوز تو سٹیمولیئر دا ہارٹ ٹھیک ہے یہ ہارٹ کے سٹیمولیشن کے لئے جوز ہوتا ہے اس میٹ فرم دا لیوز آف پرپل فلاورد پلانٹ فوکس کلوف جیسے بولتے ہیں یہ یاد کرنے کی بات ہے اس کے اندر ایکسپلینیشن والے اس میں کیا چیز ہے نیکسٹ ہے دا پین ریلیور مورفین اس میٹ فرم اوپیم کمز فرم دی جوز آف اوپیم پوپی پلانٹ یہ ایک اور لیدہ ایم سکیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے مورفین جو ہے یہ انٹی بوائی انیلجیزی کے طور پر یوز ہوتی ہے اور یہ اوپیم سے حاصل کی جاتی ہے اوپیم پوپی پلانٹ سے اینیمل سے ہمیں جو ڈرگز ملتی ہیں وہ اصل میں کیا ہوتی ہیں گلینڈولر پروڈکشنز ہوتی ہیں گلینڈولر ورڈ جو ہے نا وہ گلینڈ سے نکلائے گلینڈ بوڈی کے وہ اورگنز ہوتے ہیں جو ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں جو پھر بوڈی میں دوسرے فنکشنز کے لئے یوز ہوتے ہیں مسک کہتے ہیں خوشبو کو کستوری خوشبو کو بولتے ہیں بیز ویکس سرٹن ہورمونز انٹی ٹاکسنز آر اپٹینڈ فرم اینیمل سورسز انٹی ٹاکسنز جو ہے نا وہ ویکسنز کو بولتے ہیں ڈرگز فرم منویلز منویل سے بھی ڈرگز ملتی ہیں دو طرح کی ملتی ہیں ایک ٹنکسٹر آف آئیوڈین اور دوسرا ہے پاودر فرم آف سلور نائٹریٹ جو ٹنکسٹر آف آئیوڈین ہے وہ کیا کرتا ہے پریونٹ کرتا ہے انفیکشن کو اور اس کو کٹس کے اوپر لگاتے ہیں اور بروزز بروزز کی ہوتا ہے چھالے ان کے اوپر لگاتے ہیں سلور نائٹریٹ جو ہے نا وہ وونڈ کی بلیڈنگ سے کو سٹوپ رہنی ہے زخم سے جب خون بیرا تو اس کے اوپر پاودر لگا دیتے ہیں سلور نائٹریٹ کا تو وہ کیا ہے بلیڈنگ کو بھی سٹوپ کرتا ہے اور انفیکشن کو بھی پریونٹ کرتا ہے اچھا وونڈ پہ کٹس پہ بروزز پہ انفیکشن کے چانسز کی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سکن جو ہے نا وہ ایز اپ پروٹیکشن کام کرتی ہے مایکرو آرگنیزم سے اور ہمارے سکن پہ کافی مایکرو آرگنیزم جب ہمارے سکن پہ کوئی کٹ لگتا ہے کوئی وونڈ کوئی زخم آتا ہے تو یہ آرگنیزم جو ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں اس لئے انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لئے سیرور نائٹریٹ کا پاودر بھی لگا جاتا ہے اور آئیوڈ آئیٹ کا تیکچر آف آئیوڈ کی جاتا ہے بکٹیریا سے ہمیں جو کو ڈرگ ملتی ہے اس کو سٹیپٹو میسین کہتے ہیں اور یہ ایک بکٹیریا ہے تیرامیسین یہ یہ بھی انٹیو بارٹی کی ہے اب انٹیو بارٹکس کو تھوڑا سو ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ جو ہیں انٹیو بارٹکس سے ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ کل کرتی ہیں یا ریٹارٹ کر دیتی ہیں گروت یا ریپروڈکشن آف بکٹیریا انٹیو بارٹکس وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو بکٹیریا کی گروت کو یا تو روک دیتی ہیں یا پھر بکٹیریا کو ہمار دیتی ہیں دے آر دا کیمیکلز پروڈیوش پائے اور ڈرائی فرم دا مایکرو آمیزم بکٹیریا انٹ فنجائی ان کو بکٹیریا فنگر سے حاصل کرتے ہیں ان کے سورسے وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیے ہیں اب یہ دو تھراغ کے ہوتے ہیں ایک بکٹیریا سائڈل اور دوسرے بکٹیریا سٹیٹک انٹیبائیٹس جو بکٹیری سائڈل ہیں آپ نے ورڈ سائڈل سے یاد اکھنا ہے سائڈل اور سو سائڈ ان اس ورڈ سے یاد کرنا کہ یہ دیکھ کھلدہ بکٹیریا جو بکٹیری سائڈل ہوتی ہیں وہ بکٹیری اس کو کھل کر دیتی ہیں وہ انٹیبائیٹس بکٹیریا سٹیٹک ہوتی ہیں وہ بکٹیریا کی گروت کو سٹوپ کر دیتی ہیں آپ نے ایس فور سٹیٹک اینڈ ایس فور سٹوپنگ یہاں سے یاد رکھ لیں اس جیس کو انٹی بارٹکس کے تھری مین گروپس ہیں فیلو سپورن سٹیٹرا سائٹلینز انڈ سلفوانا مائرز فیلو سپورن کے بارے ہم پڑھتے ہیں سفیرو سپورن فنکشن کیا کرتی ہے کہ یہ انٹر فیر ویچ سینسز آف بکٹیریا سیل وال بکٹیریا سیل وال کی جو سینسز ہے نا اس کے اندر اس کو یہ ہونے نہیں دیکھتی اس کی سیل وال کو بریک کر دیتی ہے جب بکٹیریا کی سیل وال بریک ہو جاتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو الیکٹرو لائرز ہوتا ہے بکٹیریا کے ان کے انبیلنس ہو جاتا ہے اس کے انبیلنس کے وجہ سے وہاں پر ایسے رییکشن پریگر ہوتے ہیں کہ بکٹیریا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب یہ بکٹیریا کو کھل کرواتے تو یہ کونسے ہوئے بکٹیریو سائیڈل ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ اس کا یوز کیا ہے یہ ٹریٹمنٹ آف نمونیا سوڈ تھوڈ ٹانسلز اور برونکائٹس کے در یوز ہوتی ہے تیٹر سائٹلین جو ہے نا یہ بروڈ سپیکٹرن بکٹیریو سٹیٹک آنٹی بائٹک ہے اور یہ بکٹیریو کی انہیبیٹ کرتی ہے سٹوب کروائیتی ہے بکٹیریو کی ریپروڈکشن کو بائے انھیبیٹینگ دہ بکٹیریو جو پروٹین سینسز یہ بکٹیریو میں جو پروٹین سینسز ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے انھیبیٹ کر دیتی ہے پروٹین نہیں بنتی تو کیا نہیں ہوتا وہاں پہ ڈینے نے بنتا Egyptians کی ریپ proposing hydrant تو وہ کیا ہے ریپروڈکشن نہیں کر پاتا ہمارے سانس کی جتنے بھی پروبلمز ہیں اور انٹسٹائن کی جتنے بھی پروبلمز ہیں اس کے اندر اس یہ ٹویٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور یہ بچوں کے اندر کانٹر انڈیگری ہوتی ہے یعنی بچوں کے اندر یہ یوز نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو ٹیتھ ہیں اس کی ڈسکلوریشن کروا دیتی ہے اس لیے 8 سال سے چھوٹے بچوں کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دوسروں کا ٹویٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سرفونہ مائلز جو ہیں یہ بروڈ سپیکٹرم بکٹیریو سٹیٹک انٹیبائیٹکس ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ انہیبیٹ کر دیتے ہیں فولک ایسیڈ کی سنسس کو بکٹیئیا کے اندر جب فولک ایسیڈ نہیں بنتا تو اس کی ڈی آلین کی ریپلیکیشن نہیں ہوتی اور یہ نمونیا اور انفیکشن کو ٹویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں بروڈ سپیکٹرم انٹیبائیٹکس وہ انٹیبائیٹکس ہیں جو کے وائٹ رینج آف انفیکشن کو ٹویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور جو نون نیرو سپیکٹرم انٹیبائیٹکس ہوتے ہیں وہ فیو ٹائپس آف بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی